کا دور جاری ہے سنگٹن مہ منتری بیل سنتوش کے نتطر میں بیٹھا کر رہی ہے پردیش مرچہ ادھاک شہر پدہ دیکاریوں کے ساتھ بیٹھا چلے لوگ سبا چناؤں کو لکھر چرچہ کی جاری اس کے لابہ باگیش شہر اپ چناؤں پر بھی منتھن کیا جا رہا ہے منتری چندر رامداز کے ندھن سے باگیش شہر کی سیٹ کھالی ہوئی تھی بی جے پی کے راستی ہے سنگٹن مہ منتری بیل سنتوش کے ساتھ میں اس وقت بیٹھا چلے ہی ہے اور بی جے پی مشن دوزار چوبس کو دھار دینے میں جھٹی ہے لہٰذا بیٹھکوں کا دور جاری ہے سنگٹن مہ منتری بیل سنتوش شتراخن کے دورے پر ہیں اور دیرہ دون میں پردیش کارلے میں پردیش مرچہ ادھاک شہر پدہ دیکاریوں کے ساتھ میں بیٹھا جاری ہے لوگ سبا چناؤں کو لے کر چرچہ کی جا رہی ہے وہیں باگیش شہر اپچناؤں پر بھی منتھن کیا جا رہا ہے منتری چندر رامداز کے ندھن کے بعد سے باگیش شہر سیٹ کھالی ہوئی تھی وہاں پر اپچناؤں ہونے ہیں اس کو لے کر بھی بیٹھاک میں منتھن کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ دوزار چوبس کے لوگ سبا چناؤں کو لے کر بھی بیٹھاک میں چرچہ ہو رہی ہے برزنٹا پارٹی کے راشتے محمد تری سنگٹھن بی ایل سنتوز کل سے دو دیو سے دورے پر ہیں اتراکھنڈ میں اور وہ دیردون میں تمام بیٹھ کے ان کی چل رہی ہے یہ یہاں یہ بیٹھاک اسطل ہے ایک نیجی ہوتل ہے یہاں پر کل بھی کور کمیٹی کی بیٹھک اور پردیس پدادکاریوں کا پرثم اور دیو تیس ستر دو ستروں میں انہوں نے وہ ساری ترکیوے پدادکاریوں کو بتائی ہے جس سے کاریکرتہ موٹیویٹ ہو سکے اور ایکٹیو ہو سکے اس کے علاوہ کور کمیٹی میں جو ترنگا یاترہ آٹل چھوپال اور تمام طرح کے جو کاریکرم تھے ان کی سمیقصہ کی گئی ہے اور ان کاریکرموں کا پراروپ کیا ہوگا کیا ان کا بلوپرنٹ ہوگا کس طرح سے ان کو چلایا جانا ہے کیسے لوگوں کے بیٹھ جانا ہے اسطحانہ نکائی چنام نومبر میں پرستاویت ہے حالانکہ ابھی ان کی کوئی ایسی پرکیریہ شروع نہیں ہوئے لیکن اپنے سمیہ پر ہیں وہ ہو سکتے ہیں تو اس کی تیاریوں کے لیے بھی تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے اس چنام کے لیے بھی اور اس کے علاوہ جو دوہزار چوبیس کا لوگ سبا چنام ہے وہ ایک مین ایک بہت بڑا ادیس ہے ناریدر موڈی کو تیسری بار پردان منتری بنانے کے لیے تو اسی جدو جائد میں آج دوسرے دن بھی یہ بیٹھ کے یہاں پر چاہتے ہیں راشتی مہامنطری سنگٹھنے رو آئے ہیں اور بیٹھکوں کا دور کل سے لگاتا جاری ہے اور بھن بھن بیٹھا کے ہو رہی ہے الگ الگ گروپ میں بیٹھا کے ہو رہی ہے اس میں دیکھیں پتہ دیکھاریوں کو یہ کہا گیا ہے کہ دوہزار چوبیس آنے والا ہے اس دوہزار چوبیس کے لیے بڑھ چٹکر کے حصہ لیتے ہوئے سنگٹھن کو مجبوتی کے ساتھ اور کام کرنا ہے بیل سمتوز کے ساتھ ہیں اور وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ چنام جیتنے کے گر کیا ہوں گے کس طرح سے چناؤ کی جو بہترنی ہے اس کو پار کیا جائے گا اپنے سائیو کیمرمن سونی کمار کے ساتھ جو جیسٹیٹ کے لیے دیرادون سے عجید سنگرات اور اسی خبر پر تمام سریعہ بیٹھ کے ساتھ میں دیرادون سے سمتات عجید سنگراتی ہمارے ساتھ جھڑ گیا عجید آج کی بیٹھاک میں کون کون سے مہترپور بندوں کو لے کر چرچہ کی جاری ساتھی ساتھ اپچناؤ باگیشور سیٹ کو لے کر بھی مانا جا رہا ہے کہ آج کی بیٹھاک میں چرچہ ہو رہی ہے جی دیکھے کل چکی کئی دور کی بیٹھ کے ہوئی کور کمیٹی کی بیٹھاک ہوئی پردیس پردادکاریوں کا دو سطر میں الگ الگ کاری کرم ہوا اور بیل سنتو جو راشتر محمد تری سنگراتن ہیں انہوں نے آگے جو چناؤ ہونے اس تھانکائے چناؤ ہیں اور اس کے علاوہ پھر دوزار چوبیس کے جو لوگ سبہ چناؤ ہیں تمام لوگوں کو تمام پارٹی کے پردادکاریوں کو یہ بتایا ہے کہ لوگ سبہ چناؤ جیتنا کتنا جیروری ہے اور کس طرح سے جیتا جانا ہے کاری کرتاؤں کو موٹیویٹ کرنے کے لئے ان کو ایکٹیو کرنے کے لئے کیا کیا کرنا ہے کس طرح کے پروگرام چلائے جانے ہیں کل دن بھر راجتے محمد تری سنگراتن کی بیٹھ کے چلتی رہی دیر رات تک مکھے منتری پردے سردکس تمام بڑے نیتہ موجود رہے ہمارے جو موٹچے ہوتے ہیں وہ ایک انٹری پوائنٹ ہوتا ہے اور سب سے پہلا جو سمپرک سماج میں ہوتا ہے وہ ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے موٹچوں کا ہی ہوتا ہے اور ڈیڈیکیٹڈ موٹچے ہیں یوہ موٹچہ ہیں مہیلہ موٹچہ ہیں جو الگ الگ جو کیٹیگریز ہیں ہمارے سماج میں ان سے سمپرک رکھتے ہیں تو آج کی بیٹھک میں کس طریقے سے موٹچوں کی بھومے کا ہمارے دوہزار چوبیس کے چناؤں میں رہنے والی اس پہ ایک وستار سے چرچہ ہوتا ہے یاترہ اٹل چوپال یہ سب جو ہوئے جی جی ابھی دیکھیں جیسے پندرہ اگستارہ ہے تو اس پہ کس طریقے سے موٹچوں کا پرتبھاک رہے گا کیا اس پہ ابھیان رہیں گے پھر اس کے بعد ہماری موڈی جی کا جو ایک جنم دن پر ہم ایک سیوہ پکھوڑا مناتے ہیں تو اس پہ کس طریقے کے کارکرم رہیں گے جو سیوہ سمبندیت بھی رہیں گے اور کیونکہ چناؤی ورش ہے تو ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ ورگوں کو ہم تچ کرنے کی کوشش کریں گے تو ان سارے وشیوں پر وستار سے چرچہ کی گئے دیکھیں ابھی نیہ جوسی نے بتایا کہ اس طرح سے دو دن میں جس طرح سے جو کارکرم چل رہے ہیں بیٹکوں کا دور چلنا ہے ایک سلسلہ چل رہا ہے اس میں موٹیویشن ایک بڑا سبجیکٹ ہے نیتاؤں کو بھی اور کرکرتاؤں کو بھی موٹیویٹ کرنا یعنی لوگ سبا چناؤں دو جھار چوبیس کے لیے تیار کرنا یہ ایک بہت مہتکون ہے اور اسی کے لیے ترنگا یاترہ ہو اٹل چوپال ہو یا دوسرے کارکرم ہو یا جو سانسدوں کے نیترط میں جو ترنگا یاترہیں ہو نیہیں یا ان کا کارکرم ہو اسثانہ نکائے سے چناؤں سے پہلے اسثانہ نکائے کو بھی ایک لٹمش ٹیشٹ مان لیا جائے گا سبا چناؤں کو لے کر بہت مجبوط رنیتی کے ساتھ بی جے پی آگے بڑھ رہی لیکن جن سیٹوں پر کارکرتاؤں نے یا پھر جو سانسد یا ویدھائک رہے ہیں جن لوگوں نے اچھا پردرشن نہیں کیا کام اچھا نہیں کیا وہاں پر لوگوں کا فیڈبیک اچھا نہیں ہے ان کو لے کر کیا کچھ رنیتی بنائی جاری ہے اور آج کی بیٹھک میں کیا اس کو لے کر بھی چرچا ہوئی چونکہ تک کہ بہت اوفیشلی جانگڑے تو نہیں ملی لیکن کل انہوں نے اس بات کو بھی رکھا ہے کہ سنگٹھن میں جو لوگ پد تولے رکھے ہیں جنہوں نے اور وہ نسکریہ ہیں تو ان کو سکریہ ہونا پڑے گا اور آج بھی جو مورچوں کی بیٹک چل رہی ہے جیسے مہلا مورچہ ہے یوہ مورچہ ہے اور جو کسان مورچہ ہے تمام طرح کی جو مورچے ہیں تو وہ مورچے کیول مورچے بن کے نہ رہ جائیں کیول وہ پامپلیٹ اور پوشٹر پر شپے سلوگن یا فوٹو ہی نہ رہ جائیں ان کو جمین پر اتر کر کے پارٹی کے لئے کام کرنا ہوگا آج انہوں نے صبح بھی اس بات کے لئے چیتایا ہے کہ یہ پد اور پرتشتہ تب ہی تک ہے جب تک پارٹی کے لئے آپ سب لوگ کام کرتے رہیں گے اور بی ایل سنتوز کے رکھ سے آپ سبھی لوگ عوگت ہیں وہ پنپولٹ بات کرتے ہیں اور انہوں نے جس طرح سے کل سرکار اور سنگٹھن کے نمائندوں کو ساری چیزیں سمجھائی ہیں پرامرس کے ساتھ ایک نصیحت بھی انہوں نے دی ہے کہ ایسے کام نہیں چلے گا اور چونکہ چناؤں ہیں اور کانگریس سے ٹکر لینی ہے کانگریس ہاں مکھے ویرودی دل ہے اور جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ لوکل بوڑیٹ کے جو چناؤں ہیں وہ سیمی فائنن مال لیے جائیں گے اور پچھلی بار بھی میئر کے چناؤں میں دو تین سیٹے بھارتین پارٹی سے چھن گئی تھی منوبل پر ضرور پڑے گا بلکل عجید بہت بہت شکریہ آپ کا تمام ساری جان کاری دیتو بیٹھا کھر فیلحال چل رہی ہے دیرہ دو